موسیقی اسلام علیکم آج گارڈین میں ایک خبر شاہر ہوئی اور خبر کہ اگر آپ مندرجات پڑھیں سب کو پڑھنی چاہیے تو وہ بڑے خطرناک واقعات کی نشاندہ ہی کرتی ہے جو پاکستان کے اندر ہوگئے آج سے کچھ عرصہ پہلے کینیڈین وزیراعظم نے ایک سٹیٹمنٹ دے کر افیشلی کینیڈین پرائم نیسٹر کے طور پر ایک بیان جاری کر کے پوری دنیا کے اندر ایک بہنچال والی کیفیت پیدا کی جس کے اندر انہوں نے براہ راست بھارتی حکومت کے ملوث ہونے کے اوپر الزام آئید کیا ایک سکھ رہنمہ کو جس کو کینیڈا میں مرڈر کیا گیا تھا انہوں نے کہا کہ یہ تارگیٹ کلنگ کی ہے انڈین رو ایجنٹس نے اور اس کے لیے جو طریقہ کا تھا اس کی انہوں نے وضاحت کی ابھی ان کا الزام ختم ہوا تھا اس تارگیٹ کلنگ کے حوالے سے اس سکھ رہنمہ کا نام تھا حردیب سنگھ اس کے تھوڑے ہی دنوں کے بعد امریکہ کے اندر ان کے دپارٹمنٹ آف جسٹس نے ایک ایسے ہی سمیلر واقعے کی نشاندے کی اور انہوں نے کہا کہ ایسے ہی ایک سکھ رہنمہ کو امریکی سوائل کے اوپر بھارتی جنٹوں نے مرڈر کرنے کی کوشش کی ہے تو آج گارڈین نے ایک بڑی تفصیلی ایک آرٹیکل شائع کیا ہے جس میں انہوں نے پاکستانی انٹیلیجنس اوفیشل سے بھی بات کیا اور بھارتی جو انٹیلیجنس اہلکار ہیں ان سے بھی بات کیا ہے پاکستانی جو اہلکار ہیں ان کا دعویٰ یہ ہے اور اس کے اندر واقعات ہیں اس لئے یہ زبانی کلامی کلیم نہیں ہے ایسے انسیڈنس ہیں جن کو باقاعدہ جس کی ڈاکومنٹیشن کی گئی ہے ویڈ ایویڈنس اور گارڈین کہتا ہے کہ ہم نے وہ ڈاکومنٹس دیکھے بھی ہیں بیس لوگوں کا انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے اندر بھارتی روہ نے ٹارگیٹ کلنگ کے ذریعے پاکستان میں ختم کروائے بیس افراد کا قتل تو میرے خیال میں اس سے بڑا ایک سیکیورٹی کے لیے خطرناک صورتحال کوئی ہو نہیں سکتی کہ ایک آپ کی ہوسٹائل ایجنسی جو دشمر ملک سے بلونگ کرتی ہے آپ کی سرزمین کے اوپر آ کر بیس لوگوں کا ٹارگیٹ کلنگ کے ذریعے خاتمہ کر چکی ہے وہ بیس لوگ کون کون ہیں اس کی بھی پوری تفصیل موجود ہے زاہد اخن ہے یہ کشمیری ملٹینٹ کے طور پر جانے جاتے ہیں یا کشمیری رہنما کے طور پر کہنے جانے جاتے ہیں ان کا مرڈر ہوئے شاہ لطیف جائشم محمد سے جڑے ہوئے ہیں ان کا ٹارگیٹ کلنگ کی گئی یہ ہلپور مجاہدین ریاض احمد صاحب ہیں ان کی اسی طریقے سے لشکر سے بلونگ کرتے ہیں ان کی ٹارگیٹ کلنگ کی گئی لاہور کے اندر ایک سکھ رانما پریم جیت سنگھ ان کی ٹارگیٹ کلنگ کی گئی اور اسی طرح ایک لمبی فیرست ہے اور میرے خیال میں اس کے اوپر پارلیمان کے اندر بھی بحث ہونی چاہیے اور سیکیورٹی والوں سے بریفنگ لینی چاہیے آئیس آئی کو بلوا کے ان سے بریفنگ لینی چاہیے کہ کن واقعات ان کے پاس شواہد اور ثبوت موجود ہیں اور آپ کو اس معاملے کو سفارتی سطح کے پوری دنیا کے سامنے رکھنا چاہیے صرف یہ گارڈین کی خبر نہیں ہونی چاہیے تو پروگرام کے ابتداع میں اس پر بھی بات کریں گا اور پھر پاکستان کے اندر جو پروٹیکل سیچوئیشن ہے پاکستان تحریک انصاف پروٹیس کرنے جاری ہے ات کے بعد پورے پاکستان میں اور اس کے لیے اس وقت اس کو بعض ایسی جماعتیں اتحادی کی طور پر ملے ہیں جو ماضی میں کسی زمانے میں نون لیگ کے بڑے قریب جانی جاتا بلوچستان سے پختونخواہ ملے عوامی پارٹی اچکزئی صاحب وہ احتجاج میں ان کے ساتھ شامل ہوں گے اکتر مینگل صاحب ان کے گھاری جلاس ہونے جارہا ہے وہ ان کے ساتھ احتجاج میں شامل ہوں گے تو کیا پروٹیکل سیچویشن ڈویلپ ہوتی ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے سٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ نعمان شخصیات میں مصطفیٰ نواز کوکر صاحب سینے سہسردان ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے رہا ہمارے شاہر یار افریدی صاحب ہیں دونوں کو خوش آمدید کہتا ہوں مصطفیٰ صاحب پہلے تو اس گارڈین کی خبر کے اوپر بتا دیجئے بیس افراد اگر پاکستان میں دوہزار انیس سو انواز انہوں کا ٹارگیٹ کلنگ کے ذریعے جن کا خاتمہ کیا گیا اور کہا انہوں نے تفصیل میں یہ ہے کہ یو ای میں سلیپر سیلز ہیں ان کے یا اوپریٹیوز وہاں سے بیس کرتے ہیں ریکروٹ کرتے ہیں پاکستانیوں کو یا جہادیوں کو یا افغانوں کو ریکروٹ کرتے ہیں پیسہ ان کو دیتے ہیں جیسے ایک انہوں نے کشمیری مجاہد کا بتایا ہے کہ انہوں نے اس کو میسج کرتے ہیں کسی لڑکی نے کہ میں نیو یارک پوسٹ سے بلانگ کرتی ہوں اور میں تمہارا انٹرویو کرنا چاہتی ہوں وہاں سے انٹریکشن شروع ہوتا ہے اس کو ٹریک ڈان کرتے ہیں مرڈر کرتے ہیں اور اتنی تفصیل موجود ہے تو ہم خاموش کیوں ہیں اس کے اوپر شکریہ ملک صاحب یہ بڑی الامنگ خبر ہے جو گارڈین نے کی ہے جس کے مندر جات ابھی آپ نے بیان بھی کیے اور اس میں جو صورتحال مزید گمبیر اس حوالے سے بھی ہوتی ہے کہ یہ سلسلہ دوزار انی سے جاری ہے اور دوزار انی سے لے کر ابھی تک پانچ سال کا عرصہ گزر چکا ان پانچ سالوں میں بیس لوگ اسیسنیٹ ہوئے پاکستان میں دو بیہیسٹ آف انڈینز جس کے ہمارے انٹیلیجنس افیشلز نے جو کوٹڈ ہیں اس خبر میں انہوں نے اس چیز کو غالباً قبول کیا ہے تو یہ تو ایک بہت بڑا نمبر ہے اور متواتر پچھلے پانچ سالوں سے چلتا آ رہا ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ کینیڈا کے اندر ایک واقعہ ہوتا ہے اور کینیڈا کے وزیراعظم گو کہ انڈیا ایک ایک اکنومک جائنٹ ہے اور ویسٹن ورلڈ کے اور کینیڈینز ہوں امریکنز ہوں وہ ایک لحاظ سے انڈیا کو ایک پریفرنشل ٹریٹمنٹ اپنی ریلیشنشپ میں دیتے ہیں کہ وہاں سے بہت زیادہ بینیفٹس وہ ڈرائیو کر سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود انہوں نے کنفرنٹ کیا بلکل کینیڈینز نے بھی کنفرنٹ کیا امریکنز نے بھی کنفرنٹ کیا اور ہمارے ہاں سے ہمیں ابھی تک کوئی ایسی اطلاع نہیں ملی کہ اس چیز کو بنیاد بنا کر انڈینز کو کنفرنٹ کیا گیا ہو کہ ہمارے سٹیزنز کو آپ نے ہماری سرزمین پر اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز کے ذریعے آپ نے اسیسنیٹ کیا تو ایک تشویشناک بات تو یہ ہے کہ ابھی تک فورن آفس جو ہے خاموش کیوں ہے کہ جبکہ یہ سلسلہ دوزار انیس سے جاری ہے اور بیس وہاں پر تو ایک ایک شہری کے اوپر انہوں نے اپنے اتنا شور مچا دیا ہمارے بیس شہری جو تھے اگر وہ اس طرح اسیسنیٹ ہوئے وہ ہمارے نیشنل نہیں ہیں لیکن پاکستانی سرزمین کے اوپر یہ قتل ہوئے اگر ہمارے نیشنل نہیں ہیں اگر اس میں کوئی اور نیشنل ہیں پانچ سال سے ہمیں علمی نہیں ہے اس چیز کا اور گارڈین اخبار ایک خبر کرتا ہے اور اس کے ذریعے ہمارے علم میں یہ بات آتی ہے تو یہ ایک ہمارے لئے بہت بڑا لمحہ اور دوسرا اس میں سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت پاکستان بہت زیادہ فرنٹس پہ انگیج ہوا ہے تی ٹی اے کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں افقانستان میں وہ بھی ٹھیک نہیں ہے وہاں سے پاکستان کی اوپر حملے کیے جا رہے ہیں اور جو پچھلا سال گزرا ہے دوہزار تئیس وہ دہشتگرد حملوں کے حوالے سے دوہزار تیرہ کے بعد سے اب تک پچھلے دس سالوں میں سب سے زیادہ حملے پچھلے سال ہوئے ہیں اور سب سے زیادہ شہادتیں بھی سیکیورٹی فوسز کی تقریباً ڈیرھ ہزار کے قریب وہ پچھلے سال ہوئیں ایک وہ فرنٹ ہے جب سے تحریک طالبان کے لوگوں کو پاکستان میں آنے کی اجازت دی گئی اس کے بعد ان واقعات کے اندر تیزی آئی اور سب سے زیادہ شہادتیں اس کے واقعات کے بعد واقعات کے بعد اور ایک فرنٹ ہمارا وہ موجود ہے بلوچستان کے اندر ہمارے سامنے ایک کلبوشن والا کیس سامنے آیا نہ جانے اور کیسے اتنے کیسز ہوں گے اور پھر اب یہ ایک فرنٹ ہے جس میں پاکستان کے اندر ہماری سرزمین کی اوپر ایسی کاروائیاں کی گئیں تو اس ساری صورتحال میں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو زیادہ فوکس ہے وہ انٹرنل پولیٹک سے ہٹ کر ان چیزوں کو کنٹین کرنے پر ان کا صدباب کرنے پر فوکس ہونا چاہیے اور پانچ سالوں کے بعد اس کا ہمارے علم میں آنا ایک غیر ملکی اخبار کے ذریعے علم میں آنا ہماری اپنی آثورٹیز کا یہ علمیں پاکستانیوں کے نہ لے کر آنا قومی اسیمبلی کے علم میں نہ لے کر آنا سیاسی جماعتوں کے علم میں نہ لے کر آنا بہت بڑے سوالات کھڑے ہیں لیکن ابھی بھی آپ پہلے انٹیئرم نیسٹر بھی رہے ہیں اور ابھی بھی آپ قومی اسیمبلی کے رکن بھی ہیں دو کام آپ سے جاننا چاہوں گا ایک تو اس انٹیئرم نیسٹر آپ کے علم میں ایسے کوئی واقعات آئے ہیں اور دوسرا ابھی قومی اسیمبلی کے اندر آپ کو بقیدہ اس کے اوپر بریفنگ لینی چاہیے یہ بہت بڑی خبر ہے بیس افراز کی ٹارگیٹ کلنگ اگر رو کر رہی ہے ہماری سوائل کی اوپر تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے تو تمام ہائی پروفائل جتنے لوگ ہیں سارے والنریبل ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ کے شکریہ یہ تمام تعریفیں رب کی اور کروڑہ درود امام الربی خاتم الربین حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قوم کی بحصی کے لیے یہی خبر کافی ہے بدکسمتی سے ڈرونز پہ جب ہمیں قوم کو ٹاک پاکستان کا کوئی کونہ کوئی ذرہ کوئی علاقہ کوئی شہر کوئی فیڈیٹنگ یونٹ پاکستان ہے جب اس کو ٹارگٹ کیا جا رہا تھا اور نہتے معصوم پاکستانی مارے جا رہے تھے یا پاکستان کی سرزمین پہ کوئی بھی مارا جا رہا تھا اس وقت کون ان کے ساتھ ہاں میں حامل آتا تھا نمبر ایک نمبر ٹو جب ایک لفظ ایبسلوٹلی نوٹ زبان سے ادا ہوا وہ کیوں ادا ہوا تھا سالمیت خودمختاری پاکستان کی غیرت اور سب سے بڑھ کر کہ پاکستان کے فیصلے پاکستان میں ہوں گے اور پاکستان کی سرزمین کسی کے لئے استعمال نہیں ہوگی یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم اپنی بنیادی جو پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ ہیں اور پاکستان کی قومی سلامتی اور پاکستان کی سرزمین کا دفعہ جو ہم پر فرض ہے جو ہمارا ایمان ہے صرف لو ان فورسنگ ایجنسیز کا نہیں پورے پاکستان کے وہ تمام سٹیک ہولڈرز جو اس ریاست کے باسی ہیں اور پارلیمان یا کسی کا بھی حصہ ہے ایز انٹریرم نیسٹر آپ کی نالج میں ایسے واقعات ہیں بلکل نہیں آئے یہ دوزار انیس ہوئے بلکل نہیں آئے کیا ہم ہمیشہ ہمیں ایسی چیزیں غیروں سے پتہ چلیں گی کہ ہمارا فوکس صرف یہ ہے کہ جھنڈا کیوں اٹھایا ووڈ کیوں دیا ادھر ہو جاؤ ادھر ہو جاؤ یہ کرو وہ کرو یہ پاکستان کی سلامتی اور پاکستان کی بقا اور پاکستان کے عوام کے جان و مال کا تحفظ اور پاکستان کے مفادات کا تحفظ اور پاکستان کی عزت اقوام عالم میں کل تک آپ انڈیا کے ساتھ ہر فیلڈ میں کمپیٹ کر رہے تھے آج یہ گیپ جو بڑھ گیا ہے یہ کیوں بڑھ گیا ہے کونسی ایسی راکٹ سائنس ان کے پاس آگئی ہے وہ کمیٹڈ ہیں وہ اپنی درتی اور اپنے ملکی مفادات کے لیے کسی حد تک جا سکتے ہیں ہم ڈیوائیڈڈ کنفیوز ڈسٹریکٹڈ غدار غدار کا کھیل کھیل رہے ہیں آج میرا سوال یہ ہے کہ ابھی نندن سے لے کر اب تک چھوڑ دیں سٹرڈیکل سٹائیک اور ساری چیزیں چھوڑ دیں ہندوستان اب تک جو پاکستان کے مفادات اور ترڈی فائف اے اور تری سیونٹی جہاں برگیڈ کیا گیا ہے کیا کیے ہم نے اکوابی عالم میں آپ کے دور میں ہوا تھا میرے دور میں جو بھی ہوا تھا اگست دوزار انیس آئی تنک ہماری گامت ٹوزن نائٹین باز اگست دوزار انیس میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ کیا پارلیمان اور پاکستان کے سیاستدان یا پاکستان کے تمام سٹیک ہولڈرز ان کے پاس وہ اختیار ہے کیا سیول سپرمیسی کی جو بات پیپلز پارٹی اور نون کر رہی تھی اور آج پی ایم ایل این والے اقتدار میں بیٹے ہوئے سہمے ہوئے درے ہوئے وہ چھوٹے بچوں کو کیا کہتے ہیں امپشتوں میں جبے کہتے ہیں جو بچہ ڈر جائے سہم جائے کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے وہی حالت ہے ان کی میں واپس آؤں گا پاکستان کے تمام سٹیک ہولڈرز کو پاکستان کو اون کرنا ہے یہ کسی کے باپ دادا کی مراس نہیں ہے آپ کی قومی سملی کی کسی سٹینڈنگ کمیٹی کو ابھی تو سٹینڈنگ کمیٹی فارم ہی نہیں ہوئی ہو جائے گی آج گال میں ہو جائے گی اس کو بلا کے آئیس آئی کے ڈی جی کو بلائیں اور ان سے بریفنگ لیں اس مسئلے کو یہ کام ہے پارلیمان کا حضر ہیں میرے خیال میں it is very serious مجھے حسی پارلیمان کی بیہیسی پہ آ رہی ہے ایک کرنل کنٹرول کرتا ہے پوری پارلیمنٹ کو آپ کے دور میں ایسی ہوتا تھا پریشانی کیوں آپ کتنے سالم رہے ہیں آپ کا ووٹ آف کانفیڈنس جزن لینا تھا کتنے سالم اقتدار میں رہے ہیں جتنے سال رہے ہیں کون کنٹرول کرتا تھا جتنے بھی سال رہے ہیں جبراہ نے جس دن ووٹ آف کانفیڈنس لینا تھا میں ان لوگوں کے ساتھ آپ کے کچھ کے مطلق مجھے پرسنلی معلوم ہے نام و سمیت کہ وہ ووٹ دینے نہیں آرہے تھا اور ان کو فون کہاں سے آرہا تھا کسی کو چڑیا گھر لہور سے آرہا تھا اور کسی کو اسلام باہر سے آرہا تھا اور وہ کرنل صاحب کی فون تھے بڑے بڑے فون نہیں تھے مجھے آپ نے بلایا تو مجھے بولنے دیں ملک صاحب اس طرح ہے کہ پاکستان تری کے انصاف اب پارٹی بنی ہے پاکستان تری کے انصاف کے اندر وہ تمام منافقین جنہوں نے خان کے اور پارٹی کے مفادات میں چورے گھونپے ہیں کون کون منافق تھے بہت سارے منافق تھے اللہ نے ان کو رسوا کر دی ہے اپنے عمل اور اپنے کردار سے وہ ضلیل اور رسوا ہو گئے ہیں میں اب واپس آنا چاہتا ہوں خدا کا واسطہ ہے اگر ہم پارلیمانی نظام حکومت کو اون کرتے ہیں ویلیو کرتے ہیں تو رائٹ پرسن فر درائی جاپ اور ہم نے ڈیسیجن میکنگ میں سم کو آٹ بورڈ لینے کے بعد پاکستان کے مفادات کو پروٹیک کرنا ہے یہاں پہ ہو کیا رہا ہے اگر ماضی میں کوئی غلطیاں ہوئی ہیں کیا ہم بار بار کرتے رہیں گے نہیں ان سے آگے بڑھنا چاہیے آگے بڑھنا ہے لیکن آگے ہم بڑھ نہیں ہیں مصطفی صاحب جو حکومت میں بیٹھا ہوا شخص ہے وہ یہ کہتے تھے سیم پیج جنرل باجوا سے زیادہ تو جمہوریت پسند ہے ہی کوئنیا نہیں تو یہ شریف وغیرہ ان کو تو وہ پکڑ کے چھوڑتے ہی نہ وہ کہتے تھے بڑے روادار ہیں کہ ان کو برداشت کر رہے ہیں اب وہ بعد میں کہا کہ یہ میر جعفر اور میر سادھ کہ یہ ٹپیکل رویہ ہماری اس تمام سیاسی جماعتوں کا ہے صرف پی ٹی آئی کی ریسنٹ اگزامپل ہے باقی کرتے سارے یہی ہیں ہم اس سے آگے نہیں چل سکتے یہ وہی چھتر سالوں کا سفر ہے دائروں کا ملک صاحب جو جاری ہے کہ جس میں ایک سیاسی جماعت حکومت میں آنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کا فیور ڈھونتی ہے جب اس کو وہ مل جائے تو اسٹیبلشمنٹ اس کے لیے بلکل اچھی ہو جاتی ہے ان کی تعریفیں وہ کرتے ہیں اور جب ان سے دوبارہ ناراض ہو جائیں اور حکومت سے نکال دیں تو بس پھر ان کے خلاف ہو جاتے ہیں تو یہی سلسلہ پاکستان میں چھتر سالوں سے جاری ہے سارے ایسے ایسے تاریخی بیانات ہیں عمران کے مطلب عمران کہتے تھے کہ آیسا ہی فون ٹیپ کرتی ہے تو ٹھیک کرتی ہے یہ جو چوروں کو ڈر ہوتا ہے تو مجھے تو ڈر نہیں ہے ان کو کرنا چاہیے ہی جسٹیفائی کر رہے تھے نا ایس پرائم نیسٹر اب وہ خود وکٹم ہے تو اب وہ پروٹیسٹ کرتے ہیں لیکن وہ ہی جسٹیفائیڈ ایس پرائم نیسٹر سے تو بنیادی طور پہ تو ہمیں اس چیز کو بدلنا ہے کہ یہ کیسا نظام ہے کہ دوہزار اٹھارہ میں جو منظور نظر تھے وہ آج زیرہ اعتاب ہیں اور جو اس وقت زیرہ اعتاب تھے وہ آج منظور نظر ہیں عوام اس میں کہاں گئے عوام کے ووٹ کی کیا حیثیت رہی عوام کی ایسپریشنز کی کیا حیثیت رہی وہ تو بے مائنی ہو کر رہ گئے قصور وار زیادہ پھر سیاستدان نہیں سیاستدانوں کا بہت قصور ہے اس میں ملک صاحب اس میں کوئی شخص نہیں ہے اس کو موقع ملتا ہے سائرہ کچھ بھول کے چھلانگ میں آتا ہے بلکل سیاستدانوں کا بہت زیادہ قصور ہے اس میں چند عوضوں کے لیے بک جاتے ہیں اپنے پرنسپلز پر کامپربائز کرنے تھے نواز صریف نے چھاس سیڑ نشستوں کے اوپر وہ وکٹری سپیچ کر دی اس سیلیکشن میں تو سب سے ہمارے پرانے سیاستدانوں میں انہی کا نام آتا ہے تین دفعہ کے زیادہ بڑا نام ہے پاکستانی سیاست کا تو انہوں نے چھاس سیڑ نشستوں بھی اوپر کیسے وکٹری سپیچ کی اور میں تو اس حوالے سے بھی میاں صاحب کو جب دیکھتا ہوں تو حیران ہوتا ہوں کہ ان کا ایک بڑا طویل کریئر ہے جس کی ابتدا میرے خیال میں وزیر خزانہ بننے سے نہیں ہوتی وزیراعظم انیس سو نوے میں بننے سے نہیں ہوتی اس وقت سے ہوتی ہے جب انیس سو ترانوے میں وہ کہتے ہیں کہ میڈکٹیشن نہیں غلامی صاحب کے خلاف غلامی صاحب کے خلاف تو وہاں سے ان کے پولٹیکل کریئر کی میرے نزدیک ابتدا ہوتی ہے اور اس اپنے ارتقائی عمل سے گزرتے ہوئے غلطیاں بھی کرتے ہوئے وہ دوہزار چھے میں ایک چارٹر آف ڈیموکرسی سائن کرتے ہیں اس میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہوتی ہے اور تمام جماعتیں اس چیز پر اتفاق کرتی ہیں کہ وہ حکومت میں آنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کا قندہ استعمال نہیں کریں گی لیکن بی بی نے اسی وقت وہ کیا اور پھر این آر او والی جو انڈرسٹینڈنگ تھی یو اے میں ایک طرف آپ کا سی او ڈی سائن ہو رہا تھا دوسری طرف یو اے میں جنرل مشہرم سے مضاقرات ہو رہے تھے تو آئی ٹھنک ہمارے پولٹیشنز کو ایڈمیٹ کرنا چاہیے اپنا فرمکلی اور اس کے بعد معافی مانگنی چاہیے قوم سے کہ ہم یہ یہ کچھ کرتے رہے ہیں پاکستان کے ساتھ قوم سے بھلے یہ معافی نہ بھی مانگیں جی لیکن ملک صاحب آج اتنی اویرنیس ہو گئی ہے کہ لوگ ہر چیز سے واقف ہیں ہم اگر یہ تصور کر لیں کہ ووٹر جو ہے وہ کسی چیز سے واقف نہیں ہے اس سے چیزیں پوشیدہ رکھی جا سکتی ہیں آج وہ دور ہی نہیں رہ گیا رات کو کسی بند کمرے میں ملقات ہو اگلے دن آدھے پاکستان کو پتا ہوتا ہے کہ جناب یہاں پر کیا ہوا آئی پی پی بنتی ہے اگلے دن پورے پاکستان کو پتا ہوتا ہے کہ آئی پی پی کہاں سے بنی تو اب وہ دور رہ نہیں گیا ہر چیز سے لوگ واقف ہیں وہ شخص بھی واقف ہیں جو ٹانگا چلا رہے ہیں جو رکشا چلا رہے ہیں یا ریڈی لگا رہے ہیں اس کو بھی پوری خبر کا پتا ہے آج یہ دور ہے ملک صاحب کے روز رات کو لوگ ٹی وی پر اگر ایک ٹاک شو نہیں دیکھتے تو وہ رات کو بیٹھ کے یوٹیوبز کے اوپر تجزیہ سنتے ہیں اب کوئی چیز چھپائی نہیں جا سکتی اب یہ جو آپ نے ذکر کیا میں کوکلی ایک اس میں ایڈل کرنا چاہوں گا یہ ذمہ داری بھی ہم سے حاصل دانوں کی ہے کہ ہم اس چیز کے اوپر یہ جو گارڈین کی خبر ہمارے سامنے آئی کہ ہم اس کے اوپر سوال کرنا شروع کریں اور آپ نے درست کہا ایسی مثالیں موجود ہیں میں خود چیرمن تھا انسانی حقوق کمیٹی کا بلوچستان کے اندر ایک واقعہ ہوا اور اس واقعے پہ میں نے جو آئی جی ایف سی تھے ایک سرونگ میجر جنرل تھے اس وقت ان کو میں نے کمیٹی کے اندر انسانی حقوق کے طلب کیا اور وہ آئے اور خدا شاید ہے کہ وہ ایک بہت نفیس آدمی تھے میرے جنرل سرفراز بعد میں لیفٹرین جنرل بنے شہید ہوئے اور کمیٹی میں آئے لیکن جب میں نے نوٹس ایشو کیا تو اس وقت جو سینٹ سیکیٹریٹ تھا وہ بھی گھبرا گیا اور ان کا جناب آپ یہ کیا کر رہے ہیں جنرل صاحب کو نوٹس دے رہے ہیں جنرل صاحب کو آپ نوٹس دے رہے ہیں میں کہا یار یہ ہمارا ملک ہے ہم نے اس ملک کو مل کر چلانا ہے جو میرے ذمہ کام ڈالا گیا ہے مجھے وہ ایک امانداری سے وہ کام کرنا ہے جو کمیٹیز ہیں قومی اسیمبلی کی ہوں یا سینٹ کی ہوں ان کو باقاعدہ اختیارات حاصل ہیں جو دفاع کی کمیٹی ہے اس کو چاہیے کہ اس معاملے میں وہ تمام انٹیلیجنس کے جو ڈی جی ہیں ان کو بھی بلائیں اور ان کو کہیں کہ یہ معاملہ کس طرح پارلیمان سے چھپا کر رکھا گیا شہریہ جو پروفیشنل انٹریکشن ہے اس میں کوئی دوسرا ڈی گریڈ نہیں ہو رہا ہوتا پروفیشنل بریفنگ ہوگی تو آپ اگر ڈی جی آئی کو بلائیں گے کہ پروفیشنلی اس مسئلے کے اوپر پارلیمان کو بریف کیا جائے آئی تنک باز واقعات میں جنرل پاشا آئے تھے آئی تنک یہ اپٹ آباد ریڈ کے بعد آئے تھے لیکن آپ پروفیشنلی ان کو انوائٹ کریں وزارت دفاع کے ذریعے کرنا ہے یا جی آچیو کے ذریعے مجھے طریقہ کا نہیں پتا لیکن آپ بلائیں بریفنگ نہیں اس کے اوپر پارلیمان ان کی طاقت کا ذریعہ ہوگی ان کو چھوٹا کرنے کا ذریعہ نہیں ہوگی ان کی قد کو بڑھائے گی طاقت میں اضافہ کرے گی اچھا ملک صاحب جتنا آپ نے مصطفیٰ بھائی کو ٹائم دیا تھوڑا سا مجھے آپ ٹائم دیں ہنڈر پرسنٹ میں اگری کرتا ہوں انشاءاللہ پارلیمان کے اندر ریڈر آف ڈی آپوزیشن ہم از اپارٹی ہم اس بارے میں بات بھی کریں گے اور ہم چاہیں گے کہ گورنمنٹ ٹریشری منچز اس پر ہمارا ساتھ دیں کیونکہ یہ پی ٹی آئی کی بات نہیں ہے پاکستان کی سلامتی اور پاکستان کی بقاء اور عزت کی بات ہے خودمقتاری کی بات ہے آپ نے کہا کہ جی آپ کے دور بھی ہوا تھا کورم آپ کے لئے پورا کیا گیا تھا فلانا بندہ نہیں آیا تھا تو میں سب سے پہلے مجھ میں یہ مورل کرے جائے کہ جب سیاستدان کوئی آپ ایک گھر میں شور شور ہوا بچے اور عورتیں نے کہا جی سامپ ہے سامپ ہے سامپ تو تھوڑی دیر بعد خاموشی ہوگی تو ایک بزرگ بیٹھے تھے اور نے کہا کیا ہوا اور نے کہا جی وہ خیر ہوگی یہ سام جو ہے وہ نکل گیا ہے باہر بچت ہوگی اور نے کہا جی بچت نہیں ہوئی اس نے تمہارے اندر راستہ بنا لیا جب سیاستدان اپنے مفادات کے لئے اور میں کنڈیم کرتا ہوں ایک پولٹیکل ورکروں ایک ڈیموکریٹ ہونے کے ناتے کہ جب آپ مدد مانگتے کہ میں مصطفیٰ بھائی کو گرانے کے لئے میں ان کے کندوں پہ اپنا سارا کچھ ڈال لوں تو پھر آپ کی عزت اور ناموس کا جنازہ نکلے گا اور یہ ہوتا رہا ہے اناف از اناف لوگوں نے خان کو یو ٹان کا میرے لیڈر کی اخلاقی جرت کو سلام ہے کہ ستائیس سال کی کسی کندے پہ نہیں چڑے مشرف سے لے کر کتنی آفرز ہوئیں آج بھی آپ کی خیال میں اٹھارا ہمیں حکومت آپ نے خود سے جیت کے بنائی تھی میں ایک پولٹیکل ورکر ہوں دیکھیں میری بات سنیں اس میں جانگیر ترین صاحب کا باقی جو پی ٹی آئی کے اس وقت کے لوگ تھے کراچی میں چودہ سیٹے کس نے دیتا کس نے دیتا میں اس ڈیبیٹ میں نہیں جانا چاہتا میں کیونکہ خود الیکشن کیمپین میں کراچی اور ہیدر آباد میں پھرتا رہا ہوں انٹیریئر سن تک گیا ہوں پنجاب میں پھرتا رہا ہوں میں آپ کو بڑی امانداری سے بتاؤں کہ مجھے اندر کا نہیں پتا کیونکہ جو مجھے پتا ہے اسی کے بارے میں آپ کو بتا سکوں گا لیکن پی ٹی آئی کو ٹو تاؤزن تھوٹین میں بھی عوام کی پذیر آئی تھی کیا ہوا میں ڈونٹو گٹ انٹو ڈیٹیلز دوہزار اٹھارہ میں اگر دس بارہ پندرہ پرسنٹ لیفٹ رائٹ سے کچھ ہوا ہو اس کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن ایٹی ایٹی فائی پرسنٹ پی ٹی آئی کا اپنا ووڈ بینک تھا اس چیز کو بھی چھوڑ دیتے ہیں ہم ماضی میں جاتے ہی نہیں ہیں اب میرے خیال میں پارلیمان کی سپرمیسی کے لیے اپنی عزت نفس کے لیے پولیٹیکل پارٹیز کی عزت کے لیے بقا کے لیے کیونکہ عوام ہم پر اعتماد کرتی ہے اب وقت آ گیا ہے کہ ہم سب ایک پیچ پہ ہوں اور یہ لان تان والا سلسلہ ختم کریں اور ہم پاکستان کے اندل اگر واقعی سیول سپرمیسی پارلیمانی نظامی حکومت اور اگر جو حال چھ ججز کے ساتھ ہوا اگر آج یہ ویڈیو ٹیپ سے آڈیو ٹیپ سے بات اس سطح تک چلی گئی ہے کہ آپ نے ہر اس شخص جس نے کوئی پاکستان کے عوام کے مفادات یا کسی بھی انسٹیوشن کے حوالے سے کوئی ڈیسیجن میکنگ کرنی ہے تو اس کو بلیک میل کیا جائے اس کو رسوا کیا جائے اور اس کو رسوا کیا جائے تو میرے خیال میں اس کا انڈسلی ہونا چاہیے کیونکہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں نہیں چاہتا جو میرے ساتھ ہوا ہے وہ کسی دشمن کے ساتھ ہو درست ہے کہیں تو لائن آپ کو ڈروہ کرنی ہے اب میرے خیال میں یہ پاکستان کے مستقبل کے لیے پاکستان کے آنے والی نسلوں کے لیے خدا کا واسطہ ہے ہمارے کمپیٹیٹرز کہاں چلے گئے آپ کو پتہ ہے میں جس ابھی میں ایک جگہ سے آ رہا ہوں ایک ایونٹ افتاری میں تھا ایک انجینئر کھڑا ہوا اس سے انہوں نے پوچھا کہ آپ کیا مستقبل پاکستان میں اپنے لیے دیکھتے ہیں پتہ ہے اس کا کیا جواب تھا کہ پاکستان میں پڑھے لکھے لیے کہ کوئی مستقبل نہیں قوم آئی اس بھی ہوئی بیٹھی ہے ہم نے قوم کو اٹھانا ہے جوڑنا ہے ہم نے رشتے جوڑنے ہیں ہم نے پاکستان کی بنیادوں کو مضبوط بنانا ہے اب قوم مہنگائی میں ڈوبیوی ہے آزمائشوں میں ہیں اوپر سے میرے لائن فورسنگ ایجنسی کے جوان شہید ہو رہے ہیں میرا عام آدمی استراب میں مبتلا ہے عام پڑھا لکھا بچہ ریاست تو ماں ہوتی ہے وہ تو ماف کرتی ہے اگر بیٹا گمرائی اغلازت میں ڈوبے تو ماں باپ اس پر انویسٹ کرتے ہیں کہ میرا بچہ ریابلیٹیشن سنڈر بیشتے ہیں اگر کسی نے کوئی غلط کام کر دیا تو ریاست ماں ہے اس کو گلے لگاؤ ایک ماں نور بلوچستان سے بیٹی چل کی آئی کیا اس کے سر پہ چادر نہیں لگ سکتے تھے کیا اس کو حزت نہیں دے سکتے تھے اس کو انگیج کرتے کیا ہم نے ہمیشہ اپنا مزاق بنانا ہے تو آج میں ملک صاحب خدا کا واسطہ ہے ایناف اس ایناف مات تو ویسے بھی آنی ہے پتہ کیا کہا جاتا ہے مد بولا کرو سچ آج مجھے بتائیں ان بیٹیوں کے ان ماں کے ان بیویوں کے جو لائن فورسنگ ایجنسی کے وارسین ہیں ان کا مدابع کون بنے گا یہ صحیح بات ہے ایک بریک قریب آگئی ہے بریک لے لیں ہمارے ساتھ رہے گا پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا جو کرائسیز لائک سیچویشن ہے وہ ہے ججوں کا خط جس کے اوپر سپریم کورٹ بیٹھی ہے اور اس کے بعد ججوں کو دھنکی میز خطوط آئے آج پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے خط لکھ دیا جس میں وہ کہتے ہیں کہ میرا سنیورٹی میں دوسرا نمبر بنتا ہے اور مجھے سپریم کورٹ میں اس وقت ہونا تھا یہ مجھے اقربہ پروری کے سبب مجھے نظر انداز کیا جا رہا ہے یہ الیگیشن سرونگ ججز کی جانب سے اور وہ بھی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ سے ایسے بیانات یا الزامات سامنے آنا شروع ہو جائیں تو ایک لمحہ فکریہ ہوتا ہے اور مجھے لگتا ہے یہ کرائسیز ابھی تھمہ نہیں ہے کرائسیز نے ابھی انفولڈ ہونا ہے جیسے یہ کیس سنوائی شروع ہوگی اس کی پارلیمان یہ سپریم کورٹ کے سامنے تو جب ایویڈنس کا مرحلہ آئے گا جب ججز سے پوچھا جائے گا الزامات کے حوالے سے یا کروس ایگزیمنیشن کے لیے جن لوگوں پر الزام ہے ان کے بیانات سامنے آئیں گے تو پھر اصل پنڈورا باکس اس سٹیج پر کھلے گا اور اسے کون ڈیفینڈ کر سکے گا میرے خیال میں we are not in that position جس میں ہم سوچیں کہ پارلیمان میں ایک شخص سٹے گا اور وہ کہے گا کہ ہاں میری ذمہ داری ہے اس پہ یہ وہ کیسز ہیں جس میں آرٹیکل چھے لگ سکتا ہے آپ آئین توڑنے کے متقب ہوں سپریم کورٹ کے اوپر اس انداز ہونے کے متقب ہوں یا ایک پارلیمانی پورا نظام ہے اس کو منتخف وزیراعظم کو گرانا ہو یا بنانا ہو یہ ساری چیزیں غداری کے زمرے میں آ جاتی ہیں مستوح صاحب بہت سیریس قسم کی چار شیٹ ہے جو جو ایک کے کیس کو پکڑیں گے تو سب کے پیچھے لمبی چار شیٹ ہے کیا یہ کیس آگے بڑھ کر کسی نتیجے پہ پہنچے گا ملک صاحب دو پہلو ہیں میرے نزدیک اس خط کے جو چھے ہائی کورٹ کے جج صاحبان نے لکھا ہے سپریم جیڈیشل کاؤنسل کو ایک پہلو ان کی الیگیشنز کے متعلق ہے جس میں انہوں نے بیان کیا کہ ایک جج صاحب جج صاحب کے برادر ان لوگ کو اغوا کیا گیا ٹوچہ کیا گیا اس مقصد کے لیے کہ وہ ایک فیصلے پر اثر انداز ہوا جا سکے دوسرے جج صاحب ان کی الیگیشنز ہیں کہ کیمریز لگائے گئے کچھ جج صاحبان کی یہ الیگیشنز ہیں کہ ان سے مطلوبہ فیصلے حاصل کرنے کے لیے ان کی اوپر پریشر ڈالا گیا ان سے ملقاتیں کی گئیں ایک جج صاحب جو دسٹرکٹ سیشن جج تھے ان کے گھر پر کریکر پھینکے گئے تو ایک پہلو جو ہے وہ سپیسیفک الیگیشنز کے مطلق ہے تو وہ تو آبیسلی ایک انکوائری کے نتیجے میں یہ چیزیں الیگیشنز ثابت ہو سکیں گی اور ان کو ثبوت بھی دینے پڑیں گے اور ان لوگوں کو بھی کٹیرے میں کھڑا ہونا پڑے گا جنہوں نے یہ کام کیا دوسرا پہلو اس کے مطلق میری نظر میں یہ ہے کہ یہ ایک اوپن سیکرٹ ہے جو پچھلے کئی دہائیوں سے پاکستان کے اندر ہم وٹنس کرتے آئے ہیں کہ سیاسی مقدمات کے اندر جو فیصلے ہوتے ہیں ان کی اوپر اثر انداز ہوا جاتا ہے تازہ مثال آپ کے سامنے چند ہفتے پہلے سپریم کورٹ نے بھٹو صاحب کے کیس کے اندر جب فیصلہ کیا تو اس میں بھی یہی بات سامنے آئی کہ اس وقت جو بینچ تھا وہ آزاد نہیں تھا اور ایک ملیٹری ڈکٹیٹر کے کہنے پر لیکن سپریم کورٹ کو پچاس سال لگے یہ بات ہے یہ پچاس سال لگے پھر اس کے بعد آپ نوے کی دہائی اٹھا کر دیکھ لیں شہید بی بی کے ساتھ اس وقت ان کے جو کیسز ایٹ پار تھے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ مثال کے طور پر اسیمبلی کے ڈسمیسل کے ان کو نہیں سنا گیا ابھی دیکھ لیں پنامہ والا کیس میں نواز شریف کے ساتھ جو کچھ ہوا اور یہ سائفر اور توشہ خانہ میں جس طرح وہ جج لوئے جو ڈیش دیئے لیکن جس طرح اس نے فیصلے دی ہیں عمران خان کے خلاف دونوں کے اندر سیدھا سیدھا نظر آتا ہے کہ انصاف کے تقاضے نظر انداز ہوئے انصاف کے تقاضے نہ صرف نظر انداز ہوئے ملک صاحب بلکہ انصاف کے تقاضوں کی دھجیاں بکھیری گئے تو اب اس چیز کو ہم نے ٹھیک تو کبھی کرنا ہے تو ان جج صاحبان کی جہاں پر پرسنل الیلگیشنز کا تعلق ہے ان کی انکوائری اپنی جگہ لیکن انسٹیوشنلی اس کو سپریم کورٹ کے لیے اڈریس کرنا ضروری ہے اور ایسا ذابطہ اخلاق بنانا پڑے گا ایسا سخت ذابطہ اخلاق بنانا پڑے گا کہ اگر مستقبل میں کسی جج صاحب کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ان کے سامنے کوئی سیاسی مقدمہ ہے اور ان کے اوپر پریشر ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے تو پھر اس کے نتیجے میں انہیں کیا کرنا چاہیے یہ ایک کورڈ آف کانڈکٹ بڑا سخت بنانا پڑے گا تاکہ اٹلیسٹ اس ملک کے اندر جو انصاف کا ادارہ ہے اگر میں اس کے پاس انصاف لینے جاتا ہوں میں سمجھتا ہوں میرے ساتھ وکٹمائزیشن ہو رہی ہے تو مجھے کم از کم یہ اتمنان ضرور ہونا چاہیے کہ جس کے پاس میں کیس لے کے جا رہا ہوں وہ بغیر کسی پریشر کے فیصلہ کرے گا انصاف کر سکتا ہے وہ انصاف کرے گا شیئر یار اس وقت تو جج خود انصاف مانگ رہے ہیں دیکھیں جی جب چیف جسٹس صاحب آئے تھے بلوچستان سے ان کا تعلق ہے محرومیاں مسنگ پرسنس اور بنیادی سولیات سے محروم وہ صوبہ جو پاکستان کی بنیادوں کو ہمیشہ نوازتا رہا ہے اور وہاں کے باسی جس آزمائے سے گزرتے رہے ہیں تو ایک پرسپشن تھی کہ انسانی حقوق کے حوالے سے بھی اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ پاکستان کے اندر تمام اکائیوں کے بیچ میں وہ جو کیس ٹھیک ہولز ہیں عدلیہ اس کے لیے آواز بنے گی ہمیں کیا بتا تھا کہ وہ لوگ جنہوں نے انصاف دینا ہے خود آزمائش کے کٹیرے میں کھڑے ہیں اور ان کے گھر ان کی عزت ان کے جان و مال اور ان کے پیارے وہ بھی اسی آزمائش اور استراب سے گزر رہے ہیں یا گزر رہے تھے جس سے ہم گزر رہے ہیں پولٹیکل ورکرز تو ابھی پاکستان کے اندر تین اکائیاں فورت آپ کا ہے فورت پلور آف اسٹیٹ جنرلزم ماس کمیونکیشن تو میرا تو ایک پاکستانی ہونے کے ناتے یہ سپریم کورٹ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے لارجر بینچ جو کہ لگ بھی رہا ہے ساتھ کی جگہ چودہ اور بجائے اس کے کہ ہم کسی کنکلوجنز کی طرف جائیں یا اپنی سوچ اس میں اس کے پوائنٹ او ویو سے کوئی بات کہیں میرے خیال میں پاکستان کے مستقبل کے لیے اور پاکستان کے عوام کی ترجمانی کے لیے یہ کچھ چیزیں جو اب امرج ہوئی ہیں ایٹھ فیبرری کے بعد چاہے وہ الیکٹورل پروسس ہو چاہے انسٹیٹوشنز کا رول ہو چاہے جوڈیشری کا رول ہو چاہے وہ لوگ جو چیزوں کو کنٹرول اور ڈکٹیٹ کرتے رہے ہیں میرے خیال میں اس ٹائم ویسی بھی آئین اور قانون نام نہاد اس کی کوئی اگزسٹنس نظر تو نہیں آتی لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ جب آپ راک بوٹم ٹچ کرتے ہیں تو then you rise میرا یہ I am an outright optimist اس میں سے خیر ہوگی اور انشاءاللہ سینٹی پریویل کرے گی اور میرا بھی ہم کہہ چکے ہیں کہ پاکستان اس کیس میں جو پہلے دن ہی کل کاروائی ہوئی ہے اس میں لگتا یہ ہے کہ معاملہ دوبارہ شوقت عزیز صدیقی کا بھی سامنے آئے گا فائز عیسیٰ کا اپنا معاملہ سامنے آئے گا اس پر ریفرنس فائل کرنے کے پیچھے کون تھا فیضاباد دھرنے کے پیچھے کون تھا شوقت عزیز صدیقی کو کس نے نکلوایا اور اب چھے ججوں کو یہ دونوں کیس اب کلاب ہوں گے سر میں کہہ رہا ہوں کہ سب چیزیں قوم کے سامنے آنی چاہیے حمود الرمان ریپورٹ بھی آنی چاہیے عزیز خان کیس 1947 میں نہ جائیں پھر آقا ہی نہیں پہنچیں گے لیکن یہ دو چیزیں ابھی کلاب ہوگی ملک صاحب علمیہ یہی ہے کہ ہم چیزوں کو لیفٹ رائٹ سینٹر سے پرسیف کرنا شروع کرتے ہیں ایڈ دس پرٹیکلر جنگچر اس ٹائم ساری ڈزرے قوم اور دنیا کی سپریم کورٹ پہ لگی بھی کل کسی میکزین نے ایک ہیڈلائن چھاپی ہے جو آپ لوگ کے لئے بڑی حسبیہ آل ہے اس نے لکھا ہویا ہے فرم 47 ٹو فارم 47 تو ہم 47 سے فارم 47 تک فرسے اسی میں ہوئے ہیں اس سے آگئے ہی نہیں نکلے ہیں فارم 47 والے نہیں ہم فارم 45 والے ہیں فارم 47 والے ٹریجری بینچز والے ہیں رولہ یہی ہے بلک صاحب میں صرف ایک چیز آپ کو بتاؤں بہت ہوگئے اللہ کا واسطہ ہے بہت ہوگئے سر ایک کھوکر صاحب ایک پنجابی کی کسی نے وہ شاہ حسین کی نظم کا کیا تو اس نے اس کے ساتھ بیڑا گھر کیا لیکن اس کے اندر اس نے ترجمہ اپنے پیروڈی بناتے ہوئے اس نے لکھا ہوئے ساڑے جج نمانے کوک دے تکر دے پے فریاد دسو ایک نمانے ججہ نکی ہوئے گا دیکھیں ملک صاحب ہونا کیا ہے ہم ابھی تک جو گریوٹی آف کرائیسز ہے اس کا ہم احساس کر رہی نہیں پا رہے جو اس ملک کے سارے سٹیک ہولڈرز ہیں جن کے اندر سے حسدان بھی شامل ہے جن کے اندر ججز بھی شامل ہیں جنرلز بھی شامل ہیں بیروکریٹس بھی شامل ہیں اس وقت ملک رکاو آئے ہم امپلوجن کا شکار ہو رہے ہیں انپریسیڈنٹڈ واقعات ہونا شروع ہو چکے ہیں اس ملک میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم انپریسیڈنٹڈ واقعات کی آپ جلسے جلوس نہ کر سکیں تو آپ الیکشن زیادہ بیس پچیس سٹیں سارے لوگ یہی توقع کر رہے تھے لیکن آٹھ تاریخ کو جو ہوا وہ انپریسیڈنٹڈ ہوا ہم خود یہ سوچتے تھے کہ ان کی سپورٹ ہے لیکن تنظیم بھی نہیں ہے نشان بھی نہیں ہے تو لوگ کس کو ووٹ ڈالیں گے آٹھ تاریخ کو جو ہوا انپریسیڈنٹڈ ہوا پھر اس کے بعد جو نو تاریخ کو ہوا وہ بھی انپریسیڈنٹڈ ہوا کہ ہم نے ایسا نہیں کبھی دیکھا تھا ہم نے پری پول رگنگ ہم نے دیکھی تھی ہم نے اتحاد بنتے دیکھے تھے ہم نے جنوبی پنجاب محاذ ایک بنتے دیکھا تھا دس پندرہ سیٹے بھی آگے پیچھ ہوتی تھی لیکن اتنا نمبک کپا نہیں تو ہوتا کبھی تو نو تاریخ کو جو ہوا وہ بھی انپریسیڈنٹڈ ہوا اور پھر یہ جو جج سائبان نے جو خط لکھا ہے یہ چھے جج سائبان کا ایک پوری کانسٹیوشنل کورٹ کے اسلامباد ہائی کورٹ کے آپ سمجھیں نوے فیصد ججز اپنے چیف جسٹس کو چھوڑ کے سارے کٹھے ہو گئے آٹھ میں سے چھے نے تو خط لکھ دیا تو یہ بھی ایک انپریسیڈنٹڈ واقعہ ہے اچھا اب اس انپریسیڈنٹڈ واقعے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک کمیشن کی جانے بھیجا گیا تصدق حسین جلانی صاحب بڑا اعترام ہے ان کے لیے انہوں نے جو خط لکھا انہوں نے کمیشن کا سربراہ بننے سے جو انکار کیا وہ بھی ایک انپریسیڈنٹڈ واقعہ ہے لیکن پہلے اقرار کرنے کے بعد وہ پبلک پریشر کو فیس نہیں کر سکے بعد میں آپ جو مرضی ایکسپرینیشن لیں لیکن وہ چوبیس گھنٹے لگے انہیں پیچھ آٹ گئے وہ وکلا نے ایک خط تیار کیا اس خط کے اندر انہوں نے چھے جاج سائبان کے خط کا تذکرہ کیا اور سپریم کورٹ سے مطالبہ کیا کہ سپریم کورٹ اس معاملے کو سنے بجائے اس کے کہ یہ معاملہ کمیشن کی جانے بھیجا جائے سپریم کورٹ کے جائج صاحب جو تھے کازی صاحب وہ خود دباؤ میں تھے وہ افضاحتیں دیتے ہیں پوری کورٹ پروسیڈنگ کے میں ملک صاحب کہنا چاہ رہا تھا کہ تصدق جلانی صاحب کے جو صاحبزادے تھے انہوں نے اس خط کی اوپر دسخط کیا اس کمیشن کی ان کے خط آنے سے پہلے تو پاکستان چلا گیا انپریسیڈنٹڈ واقعات کی ٹیریٹری میں اور ہماری معیشت کا براحال ہے اس وقت لوگ ملک میں ملک صاحب یقیم مانئے کہ اس رمضان کے اندر دل دکھا ہے کہ جس طریقے سے لوگوں کی سفید پوشی کے پردے چاک ہوتے ہوئے دیکھیں یہ صحیح بات ہے گیس بجلی کے بل لوگ نہیں دے پا رہے اپنے بچوں کو سکول میں نہیں پڑھا پا رہے ان کی فیصے نہیں دے پا رہے اپنے کچن کا خرچہ نہیں چلا پا رہے آج جیسے زیادہ جو پاکستان کی باتی ہے وہ اپنی آمدن کے اندر اب زندگی تیس دن بچوں کو نہیں کھلا سکتے ملک صاحب ورلڈ بینک کی رپورٹ تھی آج سے چند مہینے پہلے کہ چالیس فیصد پاکستانی اس وقت سطح غربت سے نیچے ہے تین دن پہلے ان کی نئی رپورٹ آئی یہ چار دن پہلے کہ اس سال میں ایک کروڑ پاکستانی مزید سطح غربت سے نیچے چلا جائے گا شہریار بھائی ذکر کر رہے تھے کہ کسی انجینئر صاحب کا حوالہ دے رہے تھے اپنی گفتگو میں پچھلا جو سال گزرا پاکستان سے تاریخی مایگریشن ہوئی لوگ یہ ملک چھوڑ کر نکل رہے ہیں کیونکہ یہاں پر لوگوں کو امید ان کی ختم ہوتی جا رہی ہے تو اس صورتحال میں جہاں پہ آپ کا پولٹیکل کرائیسز بھی عروج پہ ہو آپ کی جوڈیشری کے اندر ایک کرائیسز کھڑا ہو گیا جو پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے خط لکھا ہے یہ ایک نیا کرائیسز ہے تو یہ جتنی پولرائیزیشن ہو گئی ہے ہمارے معاشرے میں پھر جو ہمارے سیکیورٹی کے چیلنجز ہیں یہ گارڈین کی خبر جو ہے یہ کسی بھونچال سے کام نہیں ہے پھر جو تحریک طالبان پاکستان کے اندر حملے ہو رہے ہیں ہمیں رسپونس کا نہیں سمجھا رہی کہ ہم نے کیا کرنی ہے سنبھلنے کا موقع بھی نہیں مل رہا تو یہ جو سارے بہران اکٹھے ہو رہے ہیں ہمیں اس سے نکلنے کے لیے ایک بڑی دانشمندانہ اپروچ اپنی پڑے گی ایک نہیں ہے ایک نہیں ہے اور انفرچنیٹلی اس وقت ہمارے جتنے سٹیک اولڈرز ہیں ان میں سے کوئی اپنی انا اپنی ایگو کو سائیڈ پر رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے سب اپنی جو اکل نہ کی تو پھر بڑا نقصان ہو سکتا ہے شہریار ایک سوال آپ سے ہے آپ کی جماعتیں پروٹیسٹ کی طرف جا رہی ہیں عید کے بعد بلوجستان میں اجلاس کریں گے آپ کو آپ کے ذہن میں کیا چیز ہے کیا کرنا چاہتے ہیں کس طرح کہتے جا جو دیکھیں جی آئین اور قانون دونوں ہمیں اجازے دیتے ہیں پیسفل پروٹیسٹ کرنے کے ہم نے ہر فورم کو پارلیمان سے لے کر سڑکوں تک تمام پاکستان کے اکائیوں میں ہم نے اپنی آواز اٹھانی ہے ہم نے بڑے پرویکٹیف طریقے سے اپنی یوت کو آئی ایس ایف کو لیبر ونگ بزنس ونگ ویمن ونگ تمام ونگز کو ایکٹیویٹ کرنا ہے کونسی جماعتیں ساتھ ہوں گے آپ دیکھیں ہم ہمارے دروازے کھلیں ہیں ہم ہر پولٹیکل پارٹی کو ایک چیز کی طرف کیونکہ یہ خان کی بہت بڑی جیت ہے الحمدللہ وہ پولٹیکل رائیولز جو خان کے بارے میں کیا کیا کہتے تھے آج خان کے موقف سے اگری کر کے کون سیجماعتیں ساتھ ہیں آپ کے محمود خان اچھک زہی اختر مینگل صاحب ایسی میں ہم یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ حضور رحمان صاحب کو دعوت دیں گے دیکھیں جی ایک پولٹیکل ورکر ہونے کے ناتے اگر میں ایک چیز آپ کو پاکستانی قوم کو بتانا چاہوں گا کہ الیکٹورل ریفارمز کے لیے خرشید شاہ صاحب پریس کانفرنس کر رہے تھے اور خان صاحب پیچھے کھڑے تھے تو میں نے کہا خان صاحب آپ یہاں نہ کھڑیں آپ آگیا ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں بعد میں جب میری خان صاحب سے بات ہوئی انہوں نے کہا کہ جی کبھی بھی میری ذات کی پذیرائی یا ذات کو پروموٹ کرنا نہیں ہم ملک کے اندر انسٹیوشنز کو پروموٹ کرنے کے لیے اور ملک کے اندر ایک ایسا پارٹی صاحب نے بات کرنی تو اپساندہ کی الیکشن کے نتائج کے بعد الیکشن کے نتائج کے بعد دیکھیں میں اپنی ذات کی طرف سے کوئی بات نہیں کر سکتا میں صرف یہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اگر ہم الیکٹورل ریفارمز یا پھر کسی بھی حوالے سے پارٹیوں کو ریج کرنا چاہیں اگر محمود خان اچک زہی پی ٹی آئے کا پریزیڈنشل کینڈریٹ بن سکتا ہے تو آئی بیلیو خان نے جیل سے ایک میسیج دیا بڑا سمپل کہ میری کسی کے ساتھ اداوت نہیں ہے میں سب کو معاف کرتا ہوں اور مثال کس کی دی فتح مکہ کی میں اب آپ کو ایک بڑی سمپل بات کرنے جا رہا ہوں تمام پولٹیکل پارٹیز کو اپنی سوچوں سے نکل کر پاکستان کا سوچنا ہے اور میں مجھ بھی یہ مورل کرے جائے آرمی چیف کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو پاکستان کے مستقبل کے لیے تمام پولٹیکل پارٹی سے انگیج کرنا اور ایک ایسا کنسنسس کریٹ کرنا جس سے پاکستان کا وقار بڑے جس سے پاکستان کے باسیوں کا وقار بڑے جس سے میں سے نکل کر ہم کی طرف جائیں this is the need of the eye ٹائم قتم ہو گیا مصطفی صاحب لیکن شاید خاکان صاحب ایک تجیز دیا کرتے ہیں کہ یہ جو پانچ چھ پاکستان کے بڑے ہیں وہ آرمی چیف چیف جسس آف پاکستان نواز شریف عمران خان اور زرداری یہ کہتے ہوتے ہیں کہ پانچ چھ بندوں کو ایک جگہ بٹھا دیں دو تین چار گھنٹوں میں یہ پاکستان کے مسئلوں کے اوپر بنیادی طریقہ کرتا ہے کہلیں مسئلہ آل ہو جائیں درست بات ہے دیکھیں ملک صاحب ہم اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں کہ جہاں پر پاکستان کا اس طرح مزید چلنا نظر نہیں آرہا ریجن کے آپ باقی ممالک دیکھ لیں کہاں پہنچ گئے ہیں اور آج پاکستان کا کمپیریزن کس کے ساتھ یہ جو لیڈنگ لائٹس ہیں ان کو اکٹھا ہونا پڑے گا ان کو اکٹھا بیٹھنا پڑے گا ایک ٹیبل پہ بیٹھنا پڑے گا حل نکالنا پڑے گا تاکہ ہم اس ملک کو چلا سکے ہمارے کیمروں سے ہٹ کے بیٹھ جیں اور فیصلہ کر لیں مطفیٰ نواز کھوکر صاحب شہریہ آرف ریجی صاحب آج پلی اتنی علازت دیجئے اللہ حافظ